اور تاریخ نے دیکھا کہ جب ایران فتح ہوا اور کسرا کی پورا خزانہ جو ہے مسلمانوں کے سامنے ڈھیر ہو گیا تو سیدنا عمر بن فاروخ نے اسی سوراقہ کو بلایا کہ سوراقہ اپنے کنگن لے لو سوراقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی اور وہ جو بڑے بڑے جڑاؤ جس میں کے ہیرے جواہرات تھے اور جو پہن کے وہ تخت پہ وہ تاہوت بیٹھا کرتا تھا آپ نے وہ کنگن سوراقہ بن مالک کو عطا فرما دیا تو یہ بات سب دنیا کی ہو رہی ہے اس لیے کہ ہمیں دوستو اسی دنیا میں ہی جہاد کرنا ہے آخرت میں جا کے جہاد جہاد کو موقع نہیں ہوگا وہاں پر تو فراغت ہی نہیں ہوگی وہاں تو بہت مشروف ہو جائیں گے ہم لوگ وہاں پر تو بہت مشروف ہوں گے وہاں تو پلک جھپکنے کا بھی موقع نہیں ہوگا دوستو جب وہ سامنے ہو تو پھر کس بات کا ہوش وہاں تو وہ خود سامنے آ جائیں گے وہاں کوئی عمل و عمل نہیں ہوگا کوئی جہاد کچھ بھی نہیں ہوگا ویسال کے لمحوں میں کچھ باقی نہیں رہ جاتا ہے دوستو تو جو کچھ کرنا ہے ہم نے اسی دنیا میں کرنا ہے اور اسی دنیا کے دائرے کے اندر رہ کے کرنا ہے اسی دنیا کے ذرائع و وسائل کو اختیار کرتے ہوئے کرنا ہے اس کے ذرائع و وسائل میں معیشت بھی ہے سیاست بھی ہے اس کے ذرائع و وسائل میں یہ کمبخت یہ تاغوت میڈیا بھی ہے سونا چاندی بھی ہے اولاد بھی ہے جاگیر بھی ہے سب اسی کے اندر رہتے ہوئے انہی ذرائع و وسائل کو جن کو کہ شیطان استعمال کرتا ہے دین کے خلاف یہی کرسی یہی جاگیر یہی سونا چاندی جسے ہر تاغوت ہر شیطان دین کا راستہ روکنے کیلئے استعمال کرتا ہے انہی ذرائع و وسائل کو دین کا راستہ کھولنے کیلئے ہم استعمال کریں گے اس کے علاوہ اور کوئی ذرائع و وسائل ہم باہر سے نہیں لائیں گے وہ بھیج دے اس کی مرضی کبھی فرشتے نازل کر دے اس کا موڈ آ جائے لیکن ہم اپنے پروگرام میں فرشتوں کی تعداد شامل نہیں کر سکتے یہ اس کا کام ہے تو عزیزانِ کرامی پہلی بات یہ کہ یہ دین نافذ ہونے کے لئے آیا ہے قوتِ نافذہ لے کے آیا ہے اور حاکم بننے کے لئے حاکم بنانے کے لئے آیا ہے غالب ہونے کے لئے اور اپنے ماننے والوں کو غلبہ دینے کے لئے آیا ہے یہ ہمیں پھدو بنانے کے لئے نہیں آیا یہ ہمیں محکوم رکھنے کے لئے زلیل رکھنے کے لیے پسماندہ رکھنے کے لیے یہ دین نہیں آیا ہے اور جن کے دین میں یہ پروگرام شامل ہو کہ اس دنیا کے اندر تو ہمیں پسماندہ ہی بن کے رہنا ہے یہاں پہ زلیل ہی بن کے رہنا ہے یہاں کی ساری امامت قیادت سیادت حکومت اچکوں کو دینی ہے تو اس دین سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں وہ اسلام نہیں ہے رہبانیت ہے وہ محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہو سکتا وہ ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غری علی مرتضی رجوان اللہ تعالی علی مجمعین کا دین نہیں ہو سکتا وہ بھکشووں کا دین ہے جن کے پروگرام میں اس دنیا میں عملی جہاد اور سیادت اور قیادت شامل نہیں ہے وہ توبہ کریں فرماتے ہیں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقُ اللہ وہ ذاتِ گرامی ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت دے کے اور دینِ حق دے کے لِيُزْهِرَهُ تاکہ اسے غالب کر دے عَلَدْدِينِ قُلِّهِ پُورے نظامِ حیات پہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ خَا مُشْرِكُونَ کو یہ بات ناغوار گزرے